سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے 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 وَلَا تَتَّبِعُونَ دُونِهِ أَوْلِيَا قَلِيلًا مَّا تَبَكَّرُونَ اسلامی اردینی بھائیو عزیز طلبہ و محترم عزیز اکرام ملت کی ماں اور بہنوں پچھلے جمعہ کے خدبے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ امام محترم کے نزدیک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کا کیا مقام تھا کس حد تک امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بہت سارے اخوال کے ذریعے سے اس امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس امت کا کوئی بھی بڑا سے بڑا انسان ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ اگر اس کی بات اور اس کا قول اور اس کا اجتہاد یا اس کی رائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی حدیث سے ٹکراتی ہے اور دونوں میں مخالفت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی پر عمل کیا جائے اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس قول میں جس قول کا حوالہ چل رہا تھا سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں کیا لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں سے ایک عذر یہ بھی ہے کہ یہ حدیث ہے ہمیں اللہ کی رسول کی کوئی سنت دکھائیے لاکر تب ہم اس پر عمل کریں گے اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی اور مثالیں بھی ایک آدم مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ عام طور سے حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے یہ عذر نا قابل قبول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل نہیں کریں گے بلکہ سنت پر عمل کریں گے امام شافعی نے ایک اور بات اپنے اس قول کے اندر بیان فرمائی تھی کہ ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں یا ان کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے انہیں کس چیز پر عمل کرنا چاہیے اور کس چیز پر عمل نہیں کرنا ہے امام شافعی نے یہ ذکر کرنے کے بعد کہ اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے میرے قول کے خلاف تو میری بات کو چھوڑ دینا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی عمل کی زیادہ حقدار ہے اسی پر عمل کرنا اس کے بعد امام شافعی نے فرمایا ہے کہتے ہیں فَلَا تُقَلِّدُونِي کہ تم لوگ میری تقلید مت کرنا تقلید کسے کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے ان کے زمانے میں جو لوگ بھی موجود رہے اور بعد میں آنے والوں کے لئے بھی یہ نصیت فرمائی ہے اور یہ وسیعت یہ ہے کہ تم لوگ میری تقلید مت کرنا اور یہ بات امام شافعی ہی نے نہیں کہی ہے صرف میں اس سے پہلے اسی ممبر سے ذکر کر چکا ہوں کہ یہی بات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی کہی ہے یہی بات امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بھی کہی ہے اور یہی بات امام شافعی کے بعد جنہیں امام مشتہید کا درجہ دیا گیا ہے چار اماموں میں سے ایک امام شمار کیا گیا ہے وہ امام احمد ابن حمل ہے انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے لہذا جو چار امام ہیں اور مجتہید ہیں ہر ایک نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ماننے والے ہم سے عقیدت رکھنے والے یا ہم سے علم آسل کرنے والے جو بھی لوگ ہو وہ ہماری تقلید نہ کریں تقلید کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میں زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا صرف سمجھانے کی حد تک عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور ہمارے طلبہ یہ جانتے ہیں کہ قلدہ یو قلد و تقلید باب تفیل کا یہ مصدر ہے تقلید کے لغوی معنی کیا ہوتا ہے لغت میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو قلادہ پہنانا کسی کو ہار پہنانا تقلید الولایات کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو عوضے اور منصب اور ذمہ داریاں لوگوں کے حوالے کرنا اور اسطلاح میں علماء کی یہاں تقلید کسے کہتے ہیں قبول و قول لغیرے بلا حجت بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی حجت کے دوسرے کی بات کو قبول کر لیا جائے اس کو تقلید کہا جاتا ہے اسطلاح اور اس کی زد کیا ہے اس کا اپوزیٹ کیا ہے تقلید کی زد اس کا اپوزیٹ اتباع ہے اتباع کسے کہتے ہیں اتباع بھی یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کی حاصل تبیعہ ہے تبیعہ یتبعوں کے معنی کیا ہوتے ہیں تبیعہ کی معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا ایک شخص آپ کی اس مسجد میں آنا چاہتا ہے وہ اس مسجد تک پہنچنے کا راستہ نہیں جانتا ہے آپ راستے میں مل گئے وہ آپ سے دریافت کرتا ہے کہ مسجد عمر ابن خطاب کو جانے کا کون سا راستہ ہے کیسے میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں لہذا آپ کہتے ہیں کہ میں آگے آگے چلتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے اس کو تبیعہ یا اتباع کہا جاتا ہے لیکن اشطلاح میں شریعت کی اشطلاح میں اتباع کسے کہا جاتا ہے علماء نے اس کی تاریخ بھی بیان کیا ہے کہتے ہیں ما ثبت علیہ الحجت وہ چیز جس پر حجت ثابت ہو جائے جس کی دلیل موجود ہو جس کی حجت موجود ہو جو بات ہو جو مسئلہ ہو جو فتوہ ہو اس کی دلیل اور حجت موجود ہے دلیل اور حجت کیسی موجود ہے قرآن سے اس کی دلیل موجود ہے حدیث سے اس کی دلیل موجود ہے اجمع سے اس کی دلیل موجود ہے یا قیاس سے اس کی دلیل موجود ہے تفصیلی طور پر شریعت کیے چار دلائل ہیں اور اجمعی طور سے دو ہے قرآن اور سنت اس لیے کہ اجمع اور قیاس یہ دونوں ان دونوں کا ماخص اللہ رب العزت کی کتاب ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ سے اجمع اور قیاس سنت کے دائرے سے باہر نہیں ہے لیازہ جس مسئلے کی قرآن اور حدیث سے دلیل ثابت ہو اس کو اتباہ کہا جاتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے کہا ہے کہ میری تقلید نہ کرنا میرا فتوہ میری رائے میرا اشتہاد آکھ بند کر کے قبول نہ کر لینا اور خاص طور سے اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے قرآن کی کوئی آیت میرے فتوہ کی خلاف مل جائے تو دلیل اور حجت پر عمل کرنا کرنا میری تقلید مت کرنا یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے میں نے جو آئیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ رب العزت نے اس میں یہی فرمایا ہے امام شافی نے جو بات کہی ہے کہ میری تقلید نہ کرنا تو کیا کرنا اتباہ کرنا آپ لوگ اتباہ کیا ہے اس کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جو چیز تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے اس کی تبا کرو اس کی پہنے بھی کرو اللہ رب العزت کی جانب سے کیا چیز نازل کی گئی ہے ہمیں قرآن کی شکل میں ہی ہمارا بستور ہے یہ قانون دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے دوسری چیز جو نازل کی ہے اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے وہ کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حدیث ہے یہ دی وحی ہے وحی کی دو قسمیں ہیں وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع وحی مطلوع یہ قرآن ہے اور وحی غیر مطلوع اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آدھ کی حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں دین اور شعیت کے تعلق سے وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے جو کچھ فرماتے ہیں وہ بھی وہ وحی ہوتا ہے لیٰذا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے سارے لوگوں کو کہ وہ قرآن کی پیدا بھی کریں حدیث رسول کی اتبا کریں اور قرآن کی ایک آیت نہیں ہے جس میں اتبا کرنے کی تعلیم نہیں گئی ہے تلقین کی گئی ہے اگر ساری آیات کو اکٹھا کیا جائے جہاں جہاں قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا ہے اور لوگوں نے شوار کر کے بتلایا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے لفظ اتبا اور اس سے بننے والے مختلف سیغے مختلف الفاظ ایک سو چہتر مرتبہ ذکر فرمائے کتنے تعقیدی حکم ہے لوگوں کے لئے کہ آپ لوگ اتبا کے دائرے سے باہر نہ ہو امام شعفی نے یہی بات فرمائی ہے کہ میری تقلید نہ کرنا ہے لیکن تمہیں کرنا کیا ہے اتبا کرنا ہے اور جہاں تک لفظ تقلید کا مسئلہ ہے یہ قرآن میں اس شکل میں تو نہیں آیا ہے لیکن چار جگہ یہ لرز دو جگہ قلائد کی شکل میں آیا ہے اور دو جگہ مقالید کی شکل میں آیا ہے صرف چار جگہ آیا ہے وہ بھی اس معنی میں نہیں ہے کہ انسانوں کو حکم دیا گیا ہو کی عمل کریں تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دین ہماری شریعت میں تقلید یہ مطلوب نہیں ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے اگرچہ بعض علماء نے استراری حالت میں اور محدود سطح پر اس کے جواز کی بات کہی ہے کہ انسان اگر استراری حالت میں ہو تو اس کے لئے تقلید جائز ہو سکتی ہے اور اس کا دائرہ کیا ہے اس کا دائرہ بھی بہت محدود ہے شریعت کے ہر حکم میں تقلید جائز نہیں ہے علماء نے عقائد کو عقیدہ کے مسائل کو اس دائرے سے باہر رکھا ہے عقیدہ کے باب میں تقلید جائز نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ وہ سارے مسائل جن کے دلائل کتاب و سنت سے واضح احساس ہیں ان میں بھی تقلید جائز نہیں ہے نماز کے حکام ہیں روزے کے حکام ہیں زکاة کے حکام ہیں حج کے حکام ہیں شرام حرام ہے زنا حرام ہے چوری حرام ہے غیمت حرام ہے ان میں بھی تقلید جائز نہیں ہے جس چیز کے سلسلے میں قرآن اور حدیث کی نصف ماضح ہے اس میں تقلید جائز نہیں ہے کہاں تقلید جائز ہے تو لکھا ہے کہ صرف اجتہادی مسائل میں تقلید جائز ہو سکتی ہے اجتہادی مسائل کیا ہے ان کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اجتہادی مسئلہ کیا ہے کب تک تقلید جائز ہو سکتی ہے جو جواز کی قائل ہے ان کے نزدیک کہتے ہیں مثلاً موجود ہے زمانے میں انشورنس جائز ہے یا جائز نہیں یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے انشورنس کرایا جائے یا نہ کرایا جائے یا میڈیکل انشورنس ہے یا گاریوں کا انشورنس ہے جائز ہے یا جائز نہیں یہ اجتہادی مسائل ہیں مسائل زمانے کے یہاں اگر کوئی گنجائش کسی کو نکلتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان چاروں امر جتنا زور اس بات پر دیا ہے کہ ان کی تقلید نہ کی جائے لیکن بعد میں آنے والوں نے اتنی ہی سختی سے اتنی ہی انتہا پسندی سے انہائمہ کی تقلید کی ہے انہائمہ کی تقلید میں ساری توانائی صرف کر دی تقلید کی زد اتباع ہے لیکن لوگوں نے تقلید کو شریعت کا درجہ دے دیا اور اتباع کو تقلید کا درجہ دے دیا ہے کہتے ہیں تقلید کی زد غیر مقلدیت ہے غیر مقلد ہونا ہے غیر مقلدیت ہے ہم سارے لوگ جانتے ہیں آسمان کی زد اگر کسی سے پوچھا جائے تو کیا ہے زمین اس کی زد ہے روشنی کی زد اگر پوچھا جائے تو اس کی زد کیا ہے تاریخی ہے تقلید کی زد پوچھا جائے تو یہ اتباع ہے لیکن نہیں کہتے ہیں کہ غیر مقلدیت ہے کسی ڈکسنوی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تاریخی کی زد کیا ہے غیر روشنی ہے یا زمین کی زد غیر زمین ہے کسی بھی نائیے سے یہ بات درست نہیں ہے لیکن لوگوں نے جو چیز شریعت ہے جو دین ہے اس کو اپنی زندگی سے ختم کر دیا ایمہ کی تعلیمات ہی کسی سے بھلا دیا ہے اور ماننے کیلئے تیار نہیں ہے اور جو چیز دین اور شریعت نہیں ہے اس کو دین اور شریعت تصور کیا جانے لگا لہذا ہر مسلک کا نماز پڑھنے کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گیا علیف سے لے کر یہاں تک زندگی کے جتنے مسائل ہیں شریعت کے جتنے مسائل ہیں سب میں چار مسلک ہو گئے پانچ مسلک ہو گئے یہ کیوں ہو گئے یہ تقلید کی وجہ سے ہو گئے اگر لوگ دین اور شریعت کا اتباع کرتے اور پیرے بھی کرتے تو یہ مسلک نہیں خائم ہو سکتے تھے اور جو ایک امت مسلمان ہو سکتے تھے بجائے امت ہونے کے وہ کیا ہو گئے فرقوں میں تقسیم ہو گئے امام شاقی رحمت اللہ علیہ نے اسی فرقہ بندی سے اسی چیز سے مرا فرمایا فلا تقلدون میری تقلید نکل اور لوگوں نے اتنا تحصب تقلید میں اتنا تحصب کیا اتنا تحصب کیا کتنا تحصب کیا امام شاقی رحمت اللہ علیہ کو جن لوگوں سے سامنا رہا ان لوگوں کے حالات کی روشنی میں اس امام نے یہ پیشنگوئی کی کہ آنے والے وقتوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے امام کو معصوم سمجھیں گے یہ تصور کریں گے کہ ہمارے امام سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے جو کچھ ہمارے امام نے فرمایا ہے سب صحیح ہے اور اگر خدا نہ خواستہ امام صاحب کے قول میں اور حدیث رسول میں یا قرآن کی آیت ہی سے کیوں نہ ٹکرا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو ہمیں ہر حال میں اپنے امام ہی کی بات ماننی ہوگی اس حد تک لوگ لوگ جرہت کرنے لگے لہذا میں ذکر کرتا ہوں نام نہیں لوں گا ایک صاحب نے کہا ہے اور یہ عبارت کتابوں موجود ہیں کہتے ہیں کہ ہر وہ آیت یا ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے مخالف ہیں کیا کیا جائے گا فَهُوَ مُوَوَلُنَا مُنسُوخ یا تو آیت کی تعویل کی جائے گی یا اس کو منسوق قرار دیا جائے گا یا حدیث کی تعویل کی جائے گی یا اس کو منسوق قرار دیا جائے گا یعنی بجائے اس کے کہ امام صاحب کی بات کو غلط ٹھہرایا جائے امام صاحب کی بات کی تعویل کی جائے امام صاحب کے قائد قانون کو منسوق قرار دیا جائے کس کو منصوق قرار دیا جائے گا قرآن کی آیت کو منصوق قرار دیا جائے گا اور اللہ کی رسول کی حدیث کو منصوق قرار دیا جائے گا آپ تصور کرجئے کہ یہ تحصب کی کوئی اس سے بھی زیادہ انتہاً ہو سکتی ہے کہ بغیر کسی حجت اور دلیل کے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ قرآن کی آیت منصوق ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منصوق ہے اور ہمارے امام نے ہمارے مستعید نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے وہ اپنی جگہ آٹل ہے شریعت اور دین قرآن و حدیث ہیں یا امام صاحب کے اشتہادات ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے یہی کوشش کی کہ لوگ آگے چل کے ایسی چورت نہ کر سکیں اور لوگ صحیح راستے پر قائم رہے ہیں اور مزید امام شافی رحمت اللہ علیہ کے اور بھی اخوال موجود ہیں قاضی اعاز نے اپنی مشہور کتاب ترتیب المدارک میں ایک مشہور محدث ہے عبد الرحمان ابن مہدی رحمت اللہ علیہ اور یہ وہ شخصیت ہے جن کی درخواست پر جن کی خواہش پر امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز کتاب اور رسالہ نام کی کتاب تحریر فرمائی تھی عبد الرحمان ابن مہدی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے ہیں درخواست کی تھی امام شافی سے کہ آپ کوئی ایسی کتاب لکھیں جس سے میں یہ سمجھ سکوں یا لوگ یہ جان سکیں کہ قرآن اور حدیث سے کیسے استعلال کیا جائے اجمع اور خیاس سے کیسے استعلال کیا جائے ناسخ اور منصوخ کا علم کیسے حاصل کیا جائے عموم اور خصوص کے مسائل کیسے جانے جائے کوئی ایسی کتاب آپ تحریر فرما دے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے یہی کی درخواست پر یہ کتاب لکھے ہے لہٰذا قاضی آز نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ کان عبد الرحمان یجالس الشافی عبد الرحمان ابن مہدی امام شافی کے ساتھ ان کی مجلس میں شریک ہوتے تھے وَيَسْحَبْهُ مَعَا أَحْمَدِ بْنِ حَمْبَل اور یہ امام احمد ابن حمل کے ساتھ ہوا کرتے تھے امام احمد ابن حمل یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں لہذا امام احمد ابن حمل اور عبد الرحمان ابن مہدی امام شافی کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے فَكَانَ الشَّافی يَقُولُ لَهُمَا اور دونوں محدث ہیں امام احمد ابن حمل بھی بڑے محدث ہیں اور فقی بھی ہیں لہذا امام شافی رحمت اللہ علیہ ان دونوں سے کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے مَا سَحَّا اِنْدَكُمَا مِنَ الْحَدِيثِ کہا کہ تمہارے مجدیک اللہ کے رسول کی جو بھی حدیث صحیح ہو جائے ثابت ہو جائے فَعْلِمَانِ تو مجھے بتلانا مجھے خبر دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح ہے صحیح سنت سے ثابت ہے اور اس کے روایت کرنے والے سِقَاد رہتے ہیں کس لیے کہتے ہیں لِعَتَّبْ يَاہُو تاکہ میں اس حدیث رسول کی اتباع کر سکوں پہرمی کر سکوں میں اس حدیث رسول کو اپنا سکوں مجھے بتلانا لِعَنَّكُمَا عَالَمُ مِنِّي بِالْحَدِيثِ اس لیے کہ تم دونوں حدیث کا علم مجھ سے زیادہ رکھتے ہو امام شعفیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ثابت ہو جائے تو مجھے آ کر بتلانا تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر سکوں ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا جائے گا میں اس کے لئے ہر وقت تتیار ہوں یہ امام شعفیر رحمت اللہ علیہ کا جذبہ اتباع تھا اتباع سنت رسول تھا کہ وہ اپنے شاگردوں سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں بھی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث مل جائے اور اس کے سنے صحیح ہو تو میں اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوں آج ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی جاتی ہے سنائی جاتی ہے اور بعض دخواہ تو لوگ کتاب بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں صحیح بخاری ہاتھ میں ہوتی صحیح بخاری دکھائی جاتی ہے صحیح مسلم ہے وہ دکھائی جاتی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اس ورف آپ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں اگر واقعی آپ اپنے امام کی تدپیروی کرتے ہیں یا پقلید ہی کرتے ہیں کم از کم امام کے قولی پر چلتے ہوئے حدیث رسول پر عمل کر لیا جائے لیکن لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیوں نہیں ہے مسئلہ کی تاثب کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے امام نے حدیث پر عمل نہیں کیا ہے لہذا ہم بھی حدیث پر عمل نہیں کریں گے اگر ہمارے امام نے اس حدیث پر عمل کیا ہوتا تو ہم بھی اس حدیث پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوتے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ اب تک یہ جتنے اقوال آپ کی خدمت پر پیش کیے گئے ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ اقوال باقی ہیں ان سب کا مقصد کیا ہے امام شافعی کا مقصد یہی تھا احتیاط کا پہلو یہ تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات ایسی رائے ایسا اشتہاد جو دین اور شریعت بن جائے اور اس کے خلاف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو تو اللہ رب العزت کیا میں کیا جواب دوں گا اس کا جو اس لئے آپ نے اعلان فرمایا میں زندگی میں بھی اس سے رجوع کرتا ہوں مرنے کے بعد بھی اس سے رجوع کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز دین میں داخل نہ ہو جائے جو دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے آج ہمارے درمیان کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں داخل ہو گئی ہیں جن کو مسلمان دین سمجھتے ہیں لیکن شریعت میں اس کی کوئی دلیل و حجت موجود نہیں ہے یہ رجب کا مہینہ شللہ ہے رجب کی آج اٹھارہ تاریخ ہے اس مہینے کا ذکر اللہ رب العزت نے اور میں اس سے پہلے بھی اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اس مہینے کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے جس آیت میں اللہ تعالی نے بارہ مہینوں کا ذکر فرمایا ہے انہی میں سے کہا ہے کہ چار مہینے حرمت کے مہینے چار مہینے حرمت والے ہیں وہ کون کون سے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں ذلقادہ ہے ذلہجہ ہے محرم ہے یہ ٹین مہینے تسلسل کے ساتھ ہیں اور چوتھا مہینہ وہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں یا جس کے آدھے ایام سے زیادہ گزر چکے ہیں کیا ہے رجب کا مہینہ ہے ماہ رجب جس کو کہا جاتا ہے یہ اسلامی مہینوں میں ساتھوہ مہینہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی خاص حرمت کے سلسلے میں حدیث بھی وارد ہے کہ یہ چار مہینے جو حرمت کے ہیں ان میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے قرآن کی آیت بھی موجود ہے لیکن اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کی جائے روزوں کے اعتمام کیا جائے یہ اسی طرح سے اور دیگر عبادات یا اس کی مخصوص راتوں میں تحجد کی نماز عطا کی جائے رات پر جا کر نوافل پڑھے جائے ایسی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جتنی بھی حدیث رجب کے مہینے کی تعلق سے ہے وہ ساری کی ساری ہاتھو گھڑی ہوئی ہے اللہ کے رسول کی طرف ان کی نسبت کرنا ہی صحیح نہیں یہ بہت زیادہ ضعیف ہے وہ ناقابل عمل ہے لیکن اس امت میں ایسے وہ سارے عامال اس مہینے کیا جاتے ہیں جن کو دین کا حصہ تصور کیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں کے بارے فرمایا ان حرمت اور عدد کے مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرنا ظلم نہ کرو کسی بھی طرح کا ظلم ہو چاہے انسان اپنے نفس پر ظلم کرے صحیح دوسروں پر ظلم کرے ظلم تو ظلم ہے عام مہینوں میں بھی اس کی حرمت ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ کہ یہ عدد کے مہینے احترام کے مہینے ہیں ان میں نیکیاں کی جائیں تو زیادہ سوا ملتا ہے برائیاں کی جائیں تو زیادہ گناہ درج ہوتا ہے آپ کے حصے میں لہٰذا ان مہینوں میں اتحاد کے کام ترک نہ کیے جائیں گناہ کے کام انجام نہ دیے جائیں سب سے بڑا گناہ جو ہو سکتا ہے وہ کیا ہے سب سے بڑا ظلم ہے وہ کیا ہے سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے شرک ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی علوہیت میں اس کی عصمہ و صفات میں کسی بھی حیثیت سے مخلوق کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے سب سے بڑا گناہ انسان لیکن اسی مہینے میں بجائے اس کے کہ لوگ اتحاد کے کام کرتے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے جیسے ہی اس مہینے کی ابتداء ہوتی ہے رجب کا آغاز ہوتا ہے گناہوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے وہ گناہوں کا سلسلہ کیا ہے وہ سلسلہ یہ ہے کہ جنہیں خواجہ مہین الدین چشتی حجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام دیا جاتا ہے ان کا عوص پہلی رجب سے لے کر چھے رجب تک اس عوص کی تقریبات مناخت کی جاتی ہے یہ حرمت کا مہینہ ہے امتِ مسلمہ کو گناہوں سے بچنے کی تلقین اس میں کی گئی ہے لیکن یہ تو مسلمان نہیں اس عورس میں لاکھوں لو لاکھوں مسلمان شریک ہوتے اور شرک کا کل لم کھلائے ارتکاب کرتے ہیں شرک میں مبتلا رہتے ہیں حج کا سما معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی حج کا موسم آگیا ہو اور یہ عقیدت بھی ہے کہ اگر جو شخص اجمیر کی سات دسہ زیارت کر لے اس کو ایک حج کا سما واصل ہوتا ہے اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے وہاں پر جو بڑی دیگے وہاں پر رکھیے گئی ہیں ان میں جو نظرانے ڈالے جاتے ہیں خواجہ غریب نواز کی نام سے اس نظرانے کی مقدار یا اس کی تعلق ایک کروڑ روپے سے زیادہ ہوتی ہے ایک کروڑ روپے سے زیادہ کہ اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے آپ تصور کیجئے مسلمانوں کا ایک کروڑ سے زیادہ یہ پیسہ ہے یہ دولت مسلمان تعلیم کے میدان میں ٹیکنالوجی کے میدان میں اور نہ جانے کس کس میدان میں دوسروں سے کتنے پیچھے ہیں تعلیم میں ہمارا کیا مقام ہے کیا حیثیت میں یہاں سے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اتنی دولت یہ شرکیہ طریقے سے وہاں اکٹھی ہوتی ہے جمع کی جاتی ہے اور کس کے کام آتی ہے اس امت کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے گناہ اس امت پر مزید لا دے جاتے ہیں وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہو جس میں مزاروں کو تجارت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو سب سے بڑا گناہ ہے اس عدو اور اعترام کے مہینے میں ہم یہی سے شروع کر دیتے ہیں پہلی رجب سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے اور ابھی بائیس رجب آنے والی ہے بائیس رجب کو کیا کرتے ہیں لوگ کونے کے امام جعفر صادق کی نیاز دیتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز کیا ہے اور یہ کس نے ایجاد کی ہے تشریل طلب موقع ہے لیکن وقت نہیں ہے مختصر طور پر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جانب یہ جھوٹی نسبت ہے ایک واقعہ ایک حادثہ منصوب کر دیا گیا ہے ایجاد کرنے والے کون ہیں ایجاد کرنے والے شیعہ حضرات ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے اور وہ صحابی جسے قرآن لکھنے کا شرف حاصل ہو اس صحابی سے اداوت رکھتے ہیں بائیس رجب یہ تاریخ وفات ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ لکھنوں کے شیعہ حضرات یہ چیز ایجاد کی کس لئے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور وحی لکھنے والوں میں سے ایک صحابی ہے ان کی اداوت میں ان کی دشمنی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لوگ اداوت رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں ابو بکر سے عمر سے اداوت ہے ان کو دشمنی ہے لہذا خفیہ طور پر یہ پروگرام بنایا ہے کہ اس دن خوشی منائی جائے خوشی مناتے رہے جب ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں سننیوں تو یہ بات نہ پہنچ جائے لہذا یہ قصہ ایک کہانی گھر کر جعفر صادق کی طرف منصوب کر دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان کی نظر و نیاز ہے لہذا جعفر صادق کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ انتہائی گھڑی ہوئی بات ہے جعفر صادق کی نہ تو اس دن پیدائش ہے بائیس رجل فکر نام کی وفات ہے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن قصہ یہ بنایا گیا کہ مدینہ میں ایک لکڑ ہارا تھا اس کی بیوی تھی فقر و فاقہ میں مفتلہ رہے بارہ سال گزر گئے پریشان حال ہے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ امیر مدینہ کے سہن میں اس کی بیوی جھاڑو لگا رہی تھی جعفر صادق آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور وہاں کھڑے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ آج کونسی تاریخ ہے کہا کہ بائیس رجل ہے لہٰذا لکڑ ہارے کی بیوی کو بلا کر کہا کہ اگر تم نئے کونے خرید کر باگاہ سے لاؤ اور پوریاں بناو اور حلوہ بناو اور ان پر میری نظر و نیاز دلاو تو تمہاری یہ تنگ دستی دور ہو سکتی ہے اور کہا کہ یہ گارنٹی ہے اور اگر دور نہ ہوئی تمہاری پریشانی تو قیامت کے دن میں نہ گریبان پکڑ لینا یعنی اتنی گارنٹی کے ساتھ امام جعفر صادق نے یہ بات کہی ہے بتائیے آپ تصور کیجئے جعفر صادق مواہد انسان تھے خالص توحید کے ماننے والے تھے کیا کوئی مواہد ایسی شرکیہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرے واسطے سے نیاز دلاو گے تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی اور اگر نادور ہو تو قیامت کے دن میرے گریبان پکڑ کے کھیچ لینا کہ یہ ہماری پریشانی چونہی دور ہوئی جعفر صادق کی طرف یہ جھوٹی روایت منصوب کر کے تاکہ سنی بھی اس میں مبتلا ہو جائے اور آج کر سنیوں کا ایک تبتہ ہے اور پڑی تعداد ہے جو اس نیاز میں کونڈوں کی نیاز میں مبتلا ہے ان شرکیہ عمال میں مبتلا ہے اور اس کے بعد بھی کچھ عمال ہیں اس مدینے میں جو دین کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم نے ان کو دین سمجھ رکھا ہے ستائیسویں رجب کو شبہ میراج کا جشن منائے اگر تاہیسو سلیم میں زندگی رہے تو آئندہ گفتگو ہوگی لیکن آپ تصور کیجئے وہ قوم وہ ملت اور وہ افراد جو حرمت اور عدب کے مہینے میں صحابیہ رسول کی وفات کا جشن منائے اور جو شریعت میں جس کو سب سے عظیم گناہ کہا گیا ہوں شرکِ اقبع کا ابتداء اسی مہینے میں اور سے کی جائے جبکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجالو قبری ایدن ابو حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا ہے کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنے لینا میری قبر کے پاس کوئی جشن کوئی استماع کوئی جلوس نہ نکالنا کوئی تقریب منعقب نہ کرنا تو آپ تصور کیجئے کہ رسول جس امت کو منع فروائے اور اس امت کے افراد میں ایسے اللہ کھولو کورس میں شریک ہو اور اُس کو منائے ان کا حال کیا ہو سکتا ہے اللہ کی رسول نے ایسے لوگوں پر لانت ستوائی ہے یہ لانت یہودیوں سے آئی ہے نصارہ سے آئی ہے مسلمانوں میں اور یہود اور نصارہ سے شیعوں نے یہ لانت آئی ہے مزار پرستی کی اور شیعوں سے یہ سنی مسلمان جو اس کے شکار ہے جانتے نہیں یہ شریعت دین کا علم ان کے اندر یہ چیز آئی ہے تو جو امت اس مہینے کی حرمت کو ان سارے عامل کے ذریعے سے پامال کرتی ہے تو ہماری مشکلات ہماری پریشانی ہے کیسے دور ہو سکتی ہیں اور جو ہمارے عاملی احکام ہیں روزہ ہے نماز ہے زکاة ہے حج ہے عقیدہ ہے اس میں بھی ہم تین پر چلنے کے لئے تیار نہیں ہیں تقلید میں مطلع امام کے قول سے نہ ایک انچ پیسے ہٹنے کے لئے تیار نہیں اور نہ ایک انچ آگے جانے کے لئے تیار نہیں تو آخر سوال یہ ہے کہ ہم کون سے دین کی اتبا کرتے ہیں کون سی شریعت پر عمل کرتے ہیں کون سی شریعت ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح خمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتبا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام شاقیر رحمت اللہ علیہ نے کوشش کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو زندہ کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم